نماز سے فراغت کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر استغفار بننا نماز سے فارغ ہونے کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر جو استغفار وغیرہ پڑھتے ہیں شران کیسا ہے سنت ہے یا مستحب ہے دیکھئے نماز کے بعد استغفار بننا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے چنانچہ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی روایت ملتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے فراغت ان کے اللہ اکبر کہنے کی وجہ سے معلوم ہوتا تھا کہ آپ علیہ السلام نماز سے فارغ ہونے کے بعد قدر بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے تھے تو ہمیں پتا چل جاتا تھا کہ آپ علیہ السلام نماز سے فارغ ہو چکے اسی طرح نماز کے بعد تین مرتبہ استغفار پڑھنا بھی آپ علیہ السلام سے ثابت ہے لیکن جمہور فقہ کے نزدیک اللہ اکبر کہنا یہ سنت نہیں ہے لیکن تین مرتبہ استغفار کہنا چونکہ آپ علیہ السلام سے ثابت ہے اس لئے سنت ہے لیکن ان تمام چیزوں کو پڑھتے وقت سر کے اوپر ہاتھ رکھنا ثابت نہیں ہے وہ دعا جس کو پڑھتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھا کرتے تھے وہ دعا یہ ہے بسم اللہ الذی لا الہ الا اللہ والرحمن الرحیم اللہم اذهب عنی الہم والحزن